پینفل سوال ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ آپ سے سوال کر سکوں بیگم قلسوم نواز صاحبہ جب لندن تشریف لائی علاج کے لیے تو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر ڈیفینیٹ کون پھلانے والے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ ایک بہت غلیز قسم کی مہم چلائی گئی اور وہ چھوٹے لیول کی نہیں تھی وہ وزراء لیول کی تھی ہیڈ لیول کی تھی سب نے جو کہا وقت گزر گیا ابھی بھی سوشل میڈیا پہ کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ دیکھتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظوں کے ساتھ کوئی ایک تصویر کو وہ جو کانسل کی ڈیفینیٹ کیونکہ وہ گھر پہ ڈیتھ ہوئی تھی تو ایمبولس لینے آئی اس حوالے سے جو چیزیں میں الفاظ وہ ادا نہیں کر رہا جو کہے جا رہے ہیں ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس پر آپ کیا کہیں گے اور دوسرا آپ اپنے سوشل میڈیا ٹیم جو پاکستان مسلم ڈیلون کے چاہنے والے ہیں میاں صاحب ان کے لیے اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر دیکھیں سندھیلہ صاحب ہم نے تو یہی بچوں سے سنا ہے بڑوں سے اور سیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غم میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسروں کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنوں اپنوں نے بھی ایک دن جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہنیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اور اسلامی کلچر بھی ہے پاکستان کا کلچر بھی ہے تو کافی دکھ کی بات ہے کہ جب یہ چیزیں میں بھی دیکھی ہیں میں نے کچھ اور بہتی عجیدہ میرا دل ہوا کہ ہم اس موقع پہ بھی وہ ماں تھی سب کی ماں کی طرح ان کو احترام ہونا چاہیے اور جب ویسے بھی دنیا سے جال چلی گئی تو اس کے بعد تو ڈبل احترام اور ڈبل پیار یعنی سواب اور عزت احترام ہونا چاہیے بہت دکھ بات ہے پتہ نہیں کس جگہ سے اور کیسے ان لوگوں کی اتنے بڑے جگرے ہیں اور کیسے یہ ان کا ضمیر اور ان کی سوچ اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی میں تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ میں نے دیکھا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بات کریں یا لکھیں یا سرکولیٹ کریں یعنی یہ انتہائی قابل افسوس نہیں بلکہ قابل مزمت ہے لیکن ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے چلے سیاست میں تو یہ وہ کرتے ہی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کریں آپ کوئی ایمانداری کا سچ بات کریں جو کہ ان کو پسند نہ آئے تو وہ آپ کو فوری طور پر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ٹرول جیسے کہتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پر آکے برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے جب آپ ان کا دیکھے کہ ان کی فالنگ کتنی ہے تو کسی کی دو سو ہوتی ہے کسی کی چار سو ہوتی ہے مطلب ہے کہ وہ قرائے پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں یا ان کی ان کی ٹریننگ ایسی ہے اور ان کی جو ہے اخلاق اس طرح کا ہے کہ وہ انہوں نے برا بلا کہنا ہے یہ نہیں دیکھنے کو اوپر کیا ہے اگر سندھیلہ صاحب آگے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سچی بات کرتے ہیں یا کوئی اور آگیا ہے یا کہ ساگ داد نے کچھ کہہ دیا ہے تو ان کا پہلا کام ہے دو چار دس بیس لوگوں کا کے آگ کے نیچے اپنا وہاں اپنی یعنی حاضری لگوائیں اور برا بلا کہیں لیکن ایک والدہ قریباً نوے سال ان کی عمر ایٹی نائن یا میں ان وفات ہو چکی ہے اور انہوں نے پاکستان میں اپنے دو بیٹے ان کی خدمات دیں آپ لاکھ کریں لیکن ان میاں نواز شریف کی جو خدمات ہیں پاکستان کو نیوکلئر بنانا پاکستان بجلی کے اندھیرے ختم کرنے پاکستان میں دہشت گردی کا خادمہ کرنا پاکستان کے معیشت کو میں سے ان باتوں نہیں آنا چاہتا میں لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ یہ اتنی بڑی جس خاتون کے بچوں نے بحیثیت وزیراعظم یا وزیراعظم یا خدمات نہیں ہو آپ اور ان کی اپنی شخصیت اتنی پاک اور تحجت گزار اور عبادت گزار ہو تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی گھر میں بہن مائیں اور بیٹیوں کا ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کہ میں اپنے سوشل میڈیا کے جو ہمارے کارکنان ہیں جو کہ ظاہر کرائے کے نہیں ہیں یہاں تو کرائے کے لوگ رکھے گئے ہیں اور پھر بقیدہ یا عوامی خزانے سے بھی کرایا ادا ہوتا ہے اور پورے کے پوری ٹیمز کھڑی کی ہوئی ہیں جیسے ٹیکس پیر کے پیسوں سے ان کو ادائیگی ہوتی ہے تو میں پھر بھی اپنے جو ہمارے سوشل میڈیا کا جو بھی جتنا نمبر ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک برائی کا جواب دوسری برائی سے نہ دیں وہ اس کو برداشت کریں وہ اس کو اللہ اللہ تعالی کے سپورٹ کریں اللہ تعالی بہترین بدلہ لینے والے ہیں وہ واللہ خیر الماکرین یہ آپ اللہ پہ چھوڑنے اور میں تو یہی تلقین کروں گا کہ وہ اس پہ رییکٹ نہ کریں اور اس کو ایک گالی کے بدلے میں وہ دو گالی ان کو نہ نکالیں یہ ایک بھی نہ نکالیں ایک کی تو اجازت ہے پیسے ایک بھی نہ نکالیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہم نے دیکھا کہ جتنی یہ سارا سیٹ اپ اس سیٹ اپ میں عمران نیازی صاحب سے لے کے سوشل میڈیا تک ہر شامل ہے جتنے یہ یعنی بدنام ہو چکے ہیں وہ کسی اور وقت بات کریں گے جتنے یہ یعنی دنیا میں ان کو حکارت کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے جتنے ملک کی جو انہوں نے عزت وقار کو خراب کر دیا ہے وہ ایک کسی علیہ دا پروگرم میں بات کریں گے لیکن یہ یہ itself بہت بڑی ان کو سزا ہے تو آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کریں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں مسلم نیک نون کے سوشل میڈیا کے جتنے جہاں ساتھی ہیں ولنٹیرز ہیں سب کے سب قریباً ولنٹیرز ہیں ہمارے دو تین لوگ ہوں گے جو کوئی یعنی پیڈ ہوں گے یا جو اپنی زمداریاں ادا کر رہے ہوں گے ادروائز ہمارے ولنٹیرز ہیں اور ان سے میں یہی درخواست ہوگی کہ وہ یہ معاملہ اللہ کے سپورت کریں اللہ تعالیٰ دہترین حفاظت کرنے والے بدلہ لینے والے ہیں بلکل ٹھیک سار بلکل ٹھیک سار سار لندن میں بیٹھ کے آپ کو جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات لندن میں بیٹھ کے آپ ایک ون مین شو اس گورمنٹ کے خلاف کر رہے تھے اتنا سخت ایم دے رہے تھے ظاہر ہے آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز بند کی ہوں گی آج کل اسی طرف آپ ہیں کب تک دوبارہ آپ اپنے معاملات دوبارہ پھر شروع کریں گے ظاہر ہے یہ گورمنٹ کو جب تک آپ کو جواب نہ دے کوئی اور تو جواب دینے والا ہے نہیں ہے تو کب تک سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بیک ٹو ورک ہو جائے گا آپ کا سار سردیلہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اتوار کی صبح فجر کے وقت یہ ڈیتھ ویلنگ میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرم اتوار کا جو سٹیٹ بینکی اینڈو لیپورٹ